اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلن علیک وحبیبک ونبیک وصفیک وخیرتک وعلا آل حبیبک واصحاب حبیبک و اولیائک من اہل السماوات و ارضک اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا في بحر ہم من مغرق خوزیدنا سهل لنا اشکالنا یا رحمت اللہ انی خائف وجل یا نعمت اللہ انی مفلس آن و لیسا لی عمل علیم بھی سوا محبت کل عزم فا ایمانی یا حبیب الالہ خوز بیدی ما لی عجز سوا کا مستندی غوث عظم بمنی بے سرو ساما مددی قبل دی مددی قعب ایمان مددی بگردہ بیب اللہ افتاد کشی ضعیفانے شکستہ راد پشتی بھی حق کے خوا جائے اسمعنی حرونی مدد کن یا معین الدین چشتی سرورا شاہا کریما دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سو ایمان یا حفیظ اللہ حبیب اللہ یا عبداللطیف المدد فی کل حال یا غیاس المستخیص قادری جم نارا یا غوث عظمی زنم دم دا شیخ شاہ فرکت اللہ قطب علمی زنم قادری جم نارا یا غوث عظمی زنم دم دا شیخ احمد عزاق قطب علمی زنم یا سید ابراہیم بمن نظر کرم یکبار کن ناشاد ردل شاد کن انار غمگ الزار کن یا سید السادات یا شاہ ابراہیم یا حدی برحق اللہ العظیم بحر غوث العظم و بحر شفی المظلمین حومتہ عزیز کا مایہ سرات مستقیم المدد یا ظہور قادری المدد یک نظر کن سو احمان المدد یا ظہور قادری المدد آئیے اپنے آپ کو بیدار کر لینے کے لئے اور حصول برکت کے لئے اور جن لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ بھئی ہم مدینہ جائیں تو اپنا نام مدینہ کے آقا کے بارگاہ میں پیش ہونے کے لئے اپنے آقا پر عشق و محبت کے ساتھ میں حدی درود پاک پیش کرتے ہیں پڑھئے با آوازی بلند اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والحکم والعالی و بارک وسلم ایک مرتبہ اور با آوازی بلند اللہم صلی وسلم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین سید الملائکت والمقربین سید الانس والجن والعالمین و علیہ آلی و اصحابی و اجمعین برحمتی کا یا رحمت رحمین طبرانی اوسط میں روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا کہ جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو رب کا ایک فرشتہ مقرر ہے جو مجھ پر پڑے ہوئے درود کو اپنے سونے کے تشت میں لیتا ہے اور میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کے فلان شہر کے فلان محلے کے فلان گلی میں رہنے والے اس امتی نے جس کا نام یہ ہے جس کے والد کا نام یہ ہے اس نے آپ پر درود پڑا ہے کوئی میں نے بات کہی ہے تو کوئی بات تو ہے تو یہاں پالی میں بیٹھے ہوئے آدھی رات میں بیٹھے ہوئے رات کیا ذکر اللہ کو ویسے ہی پسند ہے تو بھی جی لگا کر کے درود پاک پڑے نہ کوئی گالی دینے کا تمہیں نکار نہیں ہے باوازی بلند پڑے اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد انتبی القلوب ودوائیہ وعفیت لبدان وشفائیہ ونور لبصور وضیائیہ وعلا اہل وصحبی وبارک سلم اپنا میعار اوروں سے جدہ رکھتے ہیں اپنا میعار اوروں سے جدہ رکھتے ہیں ہوگے کوئی شرک کا فتوہ دینے والے ہوں گے کوئی بدد کہنے والے کہنے والے کہتے رہیں اپنا میعار اسٹیٹس لیول آور اسٹیٹس بھئی آج کل اسٹیٹس کا دور ہے نا تو لوک اٹ مائی اسٹیٹس اگر آپ اسٹیٹس اپنا لیجئے گا اپنا میعار اپنا میعار اوروں سے جدہ رکھتے ہیں اپنا لیول اپنا میعار اوروں سے جدہ رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں ایسے ویسوں سے محبت کرتے بھی نہیں ہیں اپنا میعار اوروں سے جدہ رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں ایک بات میں میں اپنی بات مکمل کروں گا اور چند ایسی چیزیں آپ تک بتانے کی بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل سلنت والجماعت مسلکِ عالی حضرت پر کا پابند ہمیں بنا دے اپنے عقیدے اور عمال کی سلامتی کے ساتھ ہم دنیا سے جائیں اللہ رب العزت قرآن پاک میں بیان فرماتا خبردار ہو جاؤ ہوشیار ہو جاؤ ذرا توجہ کرو اے میرا کلام پڑھنے والے ذرا دھیان سے سننا اے ایمان والے ذرا میری یہ بات توجہ سے سننا کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ایسے پڑھ کر کے نکل جائے بارے تعالی کیا سنو میرا کوئی سانی تو نہیں میرا کوئی شریک بھی نہیں مجھ سا رب بھی کوئی نہیں مجھ سا پروردگار خدا بھی کوئی نہیں میں رب العالمین تنہیں تنہا ہوں میں واہی تو یکتہ ہوں لیکن کچھ میرے دوست ہیں دوست میں دوست رکھتا ہوں کسی کو اپنا بنا لیتا ہوں بارے تعالی تو اس میں بتانے کی کیا بات ہے تو بھئی یہ بات تو اس راز سے پردہ تو کوئی پیر ہی اٹھا سکتا ہے یہ راز عالم کے بس کی بات نہیں علا ان اولیاء علمائی کرام سے آپ سنتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالی نے فرمایا تنبی کے لیے بیان فرمایا تنبی کے لیے لوگوں کو توجہ کرنے کے لیے بیان فرمایا بالکل یہ بالکل بات صحیح ہے کوئی غلط نہیں تعقید ذکر کی تو تعقید کے لیے بیان فرمایا کہ ذرا توجہ کرنا علمائی کرام نے تو یہ بیان کر دیا لیکن ایک پیر کا کام حقیقت تک پہنچنا ہوتا ہے تو قبلہ جانے جانہ رحمت اللہ علیہ جن کے نام سے تفسیر مشہری مشہور ہے ان کے خلیفہ نے اس تفسیر کو لکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک سوال یہاں قائم ہوتا ہے کہ اللہ نے تعقید بھی فرمائی اور خبر دی ہے کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں یہاں ہمارا فائدہ کیا ہے ہمیں کیوں اتنی توجہ دلائی جا رہی ہے ہمیں کیوں اتنی تنبیہ کے ذریعے بتایا جا رہا ہے اس میں ہمارا کیا ہمیں ملا کیا رب فرماتا ہے کہ سنو یا تو میرے ولی بن جاؤ ورنہ میرا ولی نہ بن سکو تو ان کا بن جانا جو میرے ولی ہیں یا تو ولی بن جاؤ ورنہ ان کا بن جائیں جو میرے ہیں اللہ والوں کے بن جائیں اور یہی عقید و ایمان کی سلامتی کی یو سمجھ لی جیے دلیل ہے بڑی دلیل ہے ولی سے ملنے کا فائدہ کیا ہے پہلے تو ایک دنیاوی مثال دے دیتا ہوں میں آپ نے بھئی قربانی کا موسم آیا آپ نے چمڑا بکرے کا لیا اور کسی ایک چمڑے سے چپل بھی بنتی ہے اسی چمڑے سے آپ نے کاٹ کر کے ایک قرآن پاک کا جلد بنا لیا اس کو قرآن پاک سے لگا دیا قرآن پاک کا کور آپ نے بنا دیا اب ایک چپل بنی ایک قرآن پاک کا کور بنا چپل کو چوم ہوگے تو پاگل کہلاؤ گے چپل کون چومتا ہے ہاں وہ چپل اگر کسی محبوب خدا کی ہو تو چومنا برکت ہے چوم لینا برکت ہے انشاءاللہ برکت پر بھی میں بات کروں گا لوگ اس برکت حاصل کرنے پر بھی شرک کے فتوے دے دیتے ہیں یاد رکھیں جس طرح شہد میں شفا یہ شفا رکھنے والا پروردگار ہے اسی طرح محبوب خدا کے قدموں میں برکت رکھنے والا بھی پروردگاری ہے برکت حاصل کرنا اہل سنت والجماعت کا شہوہ ہے تو اگر ایسے ہی کوئی چپل کو آپ نے پہن لیا اور پہننے کی جگہ آپ نے اس کو چومنا شروع کر دیا تو عام لوگ بے وقف کہلائیں گے لیکن اگر اس قرآن پاک سے ملے ہوئے چمڑے کو آپ نے چوم لیا جتنی بار چومو گے خدا وند تعالیٰ کی رحمتیں اتنی بار آپ پر برسیں گے میں نے پوچھا بھئی چمڑا تو ایک بات تو ایک ہی ہے فرق کیا ہے تو کہا فرق صرف اتنا ہے ملا ہوا قصے ہے یہ قصے ملا ہوا ہے ایک کو عام آدمی کے پیر سے نسبت ہے دوسرے کو خدا کے کلام سے نسبت ہے دوسرے کو خدا کے کلام سے ذرا اور دلائل کے ساتھ میں آپ کو قریب کر دوں چومنا وہاں چوم کر کے وہاں سے برکتیں حاصل کرنا آپ دیکھیں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے شہر سے جب ان کے بھائی آئے اور انہوں نے کہا کہ والی صاحب کی بنائی چلی گئی ہے والی صاحب کی بنائی ختم ہو گئی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قصہ کی طرف نہیں جاتے ہیں باتیں تھوڑی زیادہ ہیں تو میں جلدی جلدی کر کے مکمل کر دیتا ہوں کیونکہ ہمارے بشیر صاحب تو کہہ رہے تھے ساڑھے بارہ بجے ختم کرنا ہے ساڑھے بارہ کب کے بچے ہیں اور ہمارے اثر صاحب نے یہ کہا کہ بھئی اسٹیز آپ کا مائے گا آپ کا میں نے ان کو کہا بھی تامنے گیا گلت آدمی اس سے کہہ رہے ہو آپ اس لیے کہ ہم اس خاندوازے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب بولتے ہیں تو سامنے والے ہی تھکتے ہیں ہم لوگ نہیں تھکتے ہیں ہمارا کام یہی ہے اور اللہ کا شکر بنائیں کہ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ میں اس پر فخر نہیں کرتا میں اس پر فخر نہیں کرتا میرے والد کی پوری زندگی اگر آپ نے سجانگڑ میں بھی کام کیا ہے تو مسئلہ کے عالی حضرت کے لیے کام کیا ہے ہرم لوگ عالی حضرت کے ماننے والے ہیں کہ عالی حضرت کی بغاوت اگر آپ کو کہیں ملے تو آپ ان سے دور رہیے یہ صحیح چیز نہیں آپ کے پیر و مرشد نے مسئلہ کے عالی حضرت کی خدمت کی ہے آپ اسی کے خادم بند کر کے رہیں اور سیدی سرکار عالی حضرت فرماتے ہیں کہ پیر ہونے کے لیے تو ویسے چند شرائط ہیں ایک تو اس کا سلسلہ منکتے نہ ہو سلسلہ پورا ہو بیچ میں کوئی کاٹ پیٹ نہ ہو ایک سید صاحب کا ہم نے سلسلہ دیکھا کلکتہ میں تو میں نے کہا سید صاحب بھئی آپ کس سلسلے سے منسلک ہیں تو انہوں نے کہا بھئی ہم سادات میں میں نے کہا کہاں سلسلہ ملتا ہے تو کہا حضرت یحییٰ منیر رحمت اللہ علیہ اچھا تو اصل میں سرکار یحییٰ منیر رحمت اللہ علیہ تصوف کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے اور ان کا جو اوپر کا جو سلسلہ ہے تقریباً وہ اپنے سلسلے سے جڑا ہوا ہے سرکار نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کا جو سلسلہ اوپر کا جو سلسلہ شیخ احمد شیخ احمد کے بعد سرکار نظام الدین اولیہ کے والد آ جاتے ہیں ادھر ہمارے آبا و اشداد آ جاتے ہیں تو یوں ملا ہوا ہے اور الحمدللہ میری عادت بھی نہیں ہے کہ یوں ہوا میں تیر چھوڑ دیا ہوا میں تیر نہیں ہے باقاعدہ الحمدللہ اس کی ہم نے تحقیق کی ہے اور الحمدللہ اس کی کتابیں وغیرہ بھی موجود ہیں انشاءاللہ ابھی نصب پہ کوئی بات نہیں کرنی ہے مجھے بتانا یہ ہے کہ لوگ زبردستی سادات میں شامل ہو جاتے ہیں یا تو کہ سادات کی دیوار کو ہاتھ لگا لیا تو سید بن جاتا ہے سید ہونا وہ رب کی یوں سمجھ لئے انعائتیں ہوتی ہیں رب جس پر فضل کر دے اسے نسبت مصطفیٰ عطا کرتا ہے وہ نسبت مصطفیٰ میرے والد محترم ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا کوئی ہاتھ چومے نا تو یہ مت سوچنا ہے کہ وہ تمہیں چوم رہا ہے بلکہ وہ نسبت مصطفیٰ کا عدب کر رہا ہے اس پر فخر نہیں کرتے ہیں ہم لوگ کہ بھئی کوئی آ کر کہ ہمارا ہاتھ چومے اور کرے ایسا کچھ بھی نہیں ہمارا کام ہے آپ کے عقیدے اور عامال کی حفاظت کرنا آپ کو صحیح بات بتائیں کہ صحیح عقیدہ کیا ہے نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا اٹھ کھڑے ہو کب تب تم غفلت کے بستر میں سوئے رہو گے آج ایمانیات پر ہمارا حملہ گھروں پر حملے عامال پر ہمارے حملے ہوتے ہیں ہم کب تک یوں غفلت کے نیند سوئے رہیں گے کم سے کم میری قوم کا نوجوان اٹھ کر کے بتا تو دے کہ بھئی یہ حدیث مبارکہ ہے ہمارے عمل کا ثبوت ہے کم سے کم وہ نوجوان کھڑا ہو کر کہے تو دے کہ بھئی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار عطا فرمائے یہ اس کی دلیل ہے نوجوانوں کو شعور ہی نہیں کوئی سمجھنا نہیں چاہتا کوئی سننا نہیں چاہتا ہے کوئی بات پتے کی نہ سمجھنے کی ضرورت سمجھتا ہے نتیجتاً ایک کسی جاہل آدمی کی آپ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھتے وہ بہہ کر کے اپنا ایمان سارا ختم کر لیتے ہیں تو علماء سے اپنے آپ کو قریب رکھیں اپنے آپ کو سیدی آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ پیر ہونے کے لئے دوسری جو شرط ہے نا وہ ایک عالم ہونا ہے ہوا میں اڑنے والا نہیں چاہیے آپ نے وہ ٹھیک ہے نا کہ ابھی پیر صاحب ہوا میں اڑ رہے تھے ہوا میں اڑنے والا پیر صاحب مت دیکھئے گا اور آج کل تو باقاعدہ ہیوں سمجھ لیجئے کہ لوگوں نے گروپ بنائی ہوئے ہیں کہ پیروں کی کراماتیں دے سے دے سے ظاہر کریں اس میں وہ کمال ہے اس میں وہ کمال ہے اس میں یہ ہے اس میں وہ ہے مکتوباتِ صدی میں سرکارِ مجدی دیال فسانی نے لکھا فرمایا کہ اے موریدِ صادق اگر تم کسی کو ہواوں میں اڑتا ہوا دیکھو لوگوں کا حجوم اس کے پاس دیکھو تب بھی اسے ولی تصور نہ کرنا جب تک کہ علم اور عمل کی طاقت اس کے پاس نہیں عمل کیسا ہے علم کیسا ہے علم نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ایک صاحب کہنے صاحب ہم تو علی کے گھر سے ہیں علم یہیں سے نکلا ہے اور بالکل حق ہے یا اللہ کا شکر منائے ہیں کہ ہم علی کے گھر سے ہیں اس پر فخر کریں چاہو ناز کریں جتنا کم ہے لیکن علم کچھ بھی نہیں ہے یہ کہنا فضول ہے علم سب کچھ ہے علم ہی سب کچھ ہے علم کے بغیر کچھ بھی نہیں علم حاصل کریں تو بہرحال تو الحمدللہ میرے والد محترم نے جہاں ماشاءاللہ علم بھی رکھتے تھے تو وہاں روحانی علم بھی ان کے پاس تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ حضرت نے اپنی تربیت بھی اپنے والد محترم حضرت سیدنا سرکار منشی ابراہیم رحمت اللہ علیہ سے آپ نے تربیت حاصل کی تو روحانی تربیت بھی حاصل کی تو الحمدللہ جتنا اس ناجسی سے ہو سکا ہم لوگوں نے بھی ان سے تربیت حاصل کرنے کی کوشش کی تو ان تربیتوں کا نتیجہ ہے کہ آج میں آپ کے سامنے موجود ہوں ورنہ تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا تو یہ بھی ایک نسبت کا صدقہ ہے کہ آج ہم ان سے قریب ہوئے اللہ رب العزت نے ہمارے سروں پر ٹوپیاں باقی رکھ رکھی ہے ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کی ٹوپیاں تک اتر گئی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے آپ کے والد تو آپ کی محبت میں نابی نہ ہو گئے اتنا روئے اتنا روئے کہ نابی نہ ہو گئے ایک تو یہ بات کہ اللہ کے محبوبوں کی یاد میں رونا حضرت یعقوب کی سنت کوئی کہے کہ بھئی محبوبوں کو یاد کرنے کی برکت کیا ہمیں برکتوں سے کیا برکتیں ملیں گی تب ملیں گی ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ خدا کی محبوب کی یاد میں رونا حضرت یعقوب کا طریقہ ہے حضرت یعقوب رویا کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اِذْحَبُوا بِقَمِيْسِ حَاظَا فَلْقُوْهُ عَلَى وَجْهِ عَبِي کہ میرا یہ کمیس لے جاؤ میرے والد کے چہرے پر ڈال جائے یا تی بصیرہ جیسے تم میرا یہ کرتا میرے والد کے چہرے پر ڈالو گے ان کی آنکھ روشن ہو جائے گی ان کی نظریں روشن ہو جائے گی ذرا اس کپڑے سے پوچھے اے کپڑا تو بتا تجھ میں ہے کیا کون سی دوائی ہے کوئی کیمیکل کوئی سالٹ ہے کون سا سالٹ ڈالا ہوا ہے یا کس دوائی سے کس جڑی بوٹی سے تجھے تیار کیا گیا ہے کپڑا بھی کہے گا میں تو وہی دھاگے والا کپڑا ہوں میں تو ویسائی ہوں تو اے کپڑے تجھ میں یہ کمال کیسے کہ تجھے اگر آنکھوں پہ ڈال لیا جائے خدا روشن ہی لوٹا دے تو کپڑا یہ کہے گا مجھے نہ پوچھ میں جس سے لگا ہوا تھا اس سے پوچھ مجھے نسبت ہے خدا کے محبوب کے بدن سے اب جب جب نسبت محبوبیت غالب آئے گی مجھ سے یوں ہی برکتیں نکلتی چلی جائیں گی برکتیں نکلتی چلی جائیں گی حضرت یاکوب نے آنکھوں پہ لگایا نا تو ہم بھی تو درے اولیہ کو اپنے آنکھوں پہ لگاتے ہیں درے اولیہ کو اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں درے اولیہ درے اولیہ سے مجھے یاد ہے مسلم شریف میں بہت مشہور حدیث شریف ہے لمبا واقعہ میں واقعہ نہیں کروں گا جیسے بولوں گا آپ کو شاید کہ یاد آجائے گا وہ 99 قتل والا جس نے ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے پھر اس کو احساس ہوا کہ میں نے یہ غلط کیا اس نے جا کر کے کسی دگری والے عالم سے پوچھ لیا کہا کہ بھئی میں تو اس طرح سے میں نے بے قصوروں کو مار دیا اب میرا کیا ہوگا کہا تیرا کچھ نہیں ہونا تو گیا گام سے تو کہا جب ہونے کچھ نہیں ہے تو 99 کیوں رکھے سو پوری گھر دی اس لیے علماء کو بڑا احتیاط سے رکھنا چاہیے ہاتھوات زبان نہیں چلانے چاہیے کبھی مسائل سامنے آ جائیں تو بالکل آپ تربیت افتا میں کبھی بھی آپ پڑھیں گے تو لیکھیں گے کہ بھی عالم دین کو بڑی سوجبوت سے کام لینا چاہیے ہاتھو ہاتھ جواب دینا یہ کمال نہیں ہے صحیح بات بتا دینا یہ کمال ہے ہاتھو آت نہیں ہمارے ذہن میں کیا شیطان کیا ڈالتا ہے اگر تُو نے ہاتھو آت اس کو بتا دیا کھڑے کھڑے گیٹ کے پاس یہ تجھے بڑا عالم سمجھے گا ارے کوئی سمجھے نہ سمجھے خدا کے رسول اگر تمہیں اپنا خادم سمجھ لینا وہ بہت ہے ہمارے لئے کون عالم بننے کے چکر میں بہرحال تو اس نے صوفر احساس ہوا پھر وہ کسی گیا ایک عالم ربانی کے پاس گیا عالم بھی تھے صوفی بھی تھے پیڑ صاحب بھی تھے ان کے پاس گئے کہا کہ حضرت مجھ سے یہ غلطی ہوگی تو انہوں نے کیا کہا کہا کہ سنو فلان جگہ ایک نیکوں کی بچتی ہے وہاں چلے جاؤ وہاں چلے گئے کہا وہاں جا کر کے کیا کرنا ہے کہا وہاں جا کر کے ان کی صحبت اختیار کرو ان کی صحبت میں رہو گے خدا ان کی صحبت کے برکت سے تجھے معاف کر دے گا کہا کہ ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے میں نکلتا ہوں کہانے کے لئے وہ چلے رست میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تین سند کے ساتھ میں علمہ نوی نے ریاض السالحین میں اس حدیث شریف کو بیان فرمایا تین سند الگ الگ سند تین حدیثیں سمجھ لیجئے میں علمی بحث تو مناسب بھی نہیں ہے آپ کیوں زہن پہ بوجھ ہوگا تو بہرحال تین طریقے سے حضرت امام نوی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کو بیان کیا کہ وہ اس کا انتقال اس کے روح جب نکلی روح جب نکلی تو وہ سینے کے بلگیرہ سینے کے بلگیرہ انتقال ہو گیا رحمت کے فرشتے آئے ادھر عذاب کے فرشتے آئے رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ بھئی اسے ہم لے کر کے جائیں گے اس لیے کہ یہ توبہ کے ارادے سے نکلا تھا اور جب اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا اس کی توبہ ہو گئی عذاب والے فرشتے نے کیا ارادہ کیا کی تو نہیں تھی زبان سے بھی نہیں کی دونوں میں باتیں ہونے لگ گئی دونوں فرشتوں میں رحمت والے عذاب والے فرشتے نے امام نوی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ بیجا انسانی شکل میں انہوں نے ان کے ان کو بحث کرتے ہوئے دیکھا تو کہا اب کس بات پہ جھگڑ رہے ہو تو انہوں نے مادرہ بتایا کہ یہ گناہگار تھا گناہ اس نے کیا تھا اب یہ انتقال کر گیا رحمت والوں نے کہا کہ یہ نیکوں کی بستی کے قریب توبہ کی نیت سے جا رہا تھا ہم کہتے ہیں کہ بھئی نیت صحیح تھی اس لیے اس کی توبہ قبول اور عذاب والے فرشتے کہتے ہیں کہ بھئی اس نے نیت کی نہیں نیت کی تھی لیکن توبہ نہیں کی اس لیے ہم اس کو لے کر کے جائیں گے اس لیے زبان سے تو کچھ بھی نہیں کہا تو اب انہوں نے فیصلہ کیا اب پہلے اس بات کو سننے سے پہلے میں آپ سے ایک انصاف کی گوھار لگاتا ہوں مجھے انصاف سے بتائیں ماف کرنے کا حق کس کو ہے رب گناہ گناہ کون ماف کرتا ہے رب ہی ماف کرتا ہے اللہ ہی تو ماف کرتا ہے اب پروردگار اگر ماف کرنا ہی تھا تو تو مالک ہے کہہ دیتے جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے رحمت والے فرشتہ تم اس کو لے کر دے جاؤ میرا فیصلہ ہے کسی فرشتہ یہ مجال رب کے حکم کے خلاف کر دے میرے مولا بخشنے کا حق تجھے سب کچھ تجھے تو ہمارا مالک ہمارا خالق اس سارا ماجرہ منظر دکھا کر کے کیا بتانا چاہتا ہے رب تبارک و تعالی نے کہا پورا سنو اللہ اکبر اس فرشتہ نے فیصلہ کہا میں فیصلہ کروں گا مانو گے کہاں مال لیں گے تو کہا کہ سنو ایک طرف بورے لوگوں کی بستی ہے اور ایک طرف نیک لوگوں کی بستی ہے زمین ناپ لی جائے اگر یہ بورے لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو اسے عذاب والے لے کر کے جائیں اور اگر نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت والے فرشتے لے کر کے جائیں اللہ ماں نبی دوسری عدیش شریف میں بیان فرماتے ہیں کہ رب نے زمین کو حکم دیا اے زمین تو نیک لوگوں کی زمین کی طرف سے سمٹ جا رب نے حکم دیا میرے مولا بخشنا تو تو چاہتا ہی ہے بخشی دیتا رب کو دکھانا تھا بخش ہے کیوں ہے رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے اس کو کیوں بخشا ہے خدا کی رحمتی سے کس طرح لے کر کے آئے گی لوگ جو الزام لگاتے ہیں کہ تمہارے ولیوں سے کچھ نہیں ہوتا یہ اولیاء کے مزارات پر جا کر کہ تمہیں کیا ملتا ہے کوئی قبر پوجوا ہم کو کہتا ہے انصاف سے دیکھنا انصاف سے میری بات سننا اللہ اکبر اللہ من نبی دوسری سند میں فرماتے ہیں فرشتوں نے جب ناپا اس زمین کو خدا نے حکم دیا ہے زمین نیک لوگوں کی بستی سے ذرا سیمٹ جا فرشتوں نے ناپا تو صرف ایک بالش نیک لوگوں کی بستی کے وہ قریب ہوا صرف ایک بالش اللہ اکبر رحمت والے فرشتوں نے کہا کہ رب کا فیصلہ آ گیا ہے یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے اسے ہم لے کر کے جائیں ذرا سوچیں ہم پر کیسے فتوے لگتے ہیں کہ جب ہم درے اولیہ پر مرنے کی دعا کرتے ہیں درے اولیہ پر مرنے کی کہا یہ دیکھو ان کی تمنائیں کیسی ہیں کوئی درے اولیہ پر مرنے کی دعا کرتا ہے کوئی کئی اور مرنے کی دعا نادان یہ دیکھ اپنے آپ کو حدیث کا دعوے دار کہتا ہے ذرا انصاف کی نظر ڈال اس حدیث پر خدا بخشنا چاہتا تو صرف بخش دیتا لیکن خدا کو یہ دکھانا تھا کہ میری بخشی تمہیں تب بھی لے گی جب تم میرے ولیوں کے قریب میں آ جاؤ گے ولیوں کے زیادہ قریب نہیں صرف ایک بالش قریب آ جاؤ گے اللہ اکبر تو بھئی وہ اس راستے میں مرا جس جو راستہ ولیوں کے گلیوں تک جاتا تھا اس راستے میں اسے موت آئی جس جو راستہ ولیوں کے در تک جاتا تھا تو خدا کی رحمت نے اسے اپنے آغوش میں لے لیا اگر کوئی درے اولیہ پر مر جائے تو اس کا کیا ہوگا اللہ اکبر کبیرہ درے اولیہ کی بات ہے قلبهم باسطن ذراعیہ بالوسید فرمایا کہ ان کا کتہ ان کی چوکھٹ پر بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا اللہ اکبر کبیرہ وہ قرآن جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا وہ قرآن جو لوگوں کو آمال صدارنے کے لیے آیا وہ قرآن جو لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتا ہے یہ وہی قرآن ہے جو لوگوں کو توحید کا در سے سکاتا ہے وہ قرآن کہتا ہے کتے کا ذکر کرتا ہے کتے کا ذکر اس کتے کو کہنا تو دور کی بات میں کہوں گا کہ وہ کتہ کلندروں کا سردار ہے کلندروں کا سردار ہے فرمایا کہ علماء کرام فرماتے ہیں فرمایا کہ جانوروں میں جو جانور جنت میں جائے گا ان میں سے ایک اصحاب قہف کا یہ کتہ ہے میرے مولا اے اصحاب قہف کے خادم تُو بتا تجھ میں کونسا کمال ہے تُو نے تو کچھ بھی نہیں کیا تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تجھے ملا کیا ہے ایسا کیا کمال تجھے ملا کہ خدا کی جنت میں تُو داخل ہوگا کہا مجھ میں تو کوئی کمال نہیں ہے جس در پہ مجھے بیٹھنے کو ملا اس میں سارا کمال ہے اس میں بلوسید ان کے چوکھٹ پر بیٹھا ہوا ہے اللہ اکبر تو درِ اولیاء بھی مقدر کی بات ہے درِ اولیاء بھی مقدر کی بات ہے اللہ اکبر فرمایا اِنَّ آیَتَ مُلْكِهِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ تَعْبُوتُ فِيهِ سَقِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ اللہ اکبر یہ سورہ عالِ عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ذرا سنیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی مزاروں میں تو صرف ڈھیر ہے مٹی کے ڈھیر ہے مازاللہ رب العالمين وہاں تمہیں کیا ملتا ہے مزاروں کے ڈھیر اللہ اکبر کبیرہ میں تجھے وہ بتاتا ہوں کہ مزار میں تو اولیاء اکرام ہیں حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُو کہ اللہ نے مجھے برکت بنایا ہے میں کہیں پہ بھی رہوں پتہ چلا محبوبانِ خدا جہاں پر بھی رہیں وہاں برکتیں ہوتی ہیں حضرتِ عیسیٰ کہتے ہیں جہاں پر بھی رہوں برکتیں وہاں محبوبانِ خدا جہاں رہیں وہاں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں اللہ اکبر محبوبانِ خدا جہاں رہتے ہیں وہاں برکتیں ہوتی ہیں حضرت مستدرک حاکم نے امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے بسند حسن ایک حدیث شریف بیان فرمائی اسی حدیث شریف کو مجموع زبائد میں موجم طبرانی کبیر کے حوالے سے مجموع زبائد میں ذکر کیا گیا انہوں نے اس سندگو حسن کہا ہے مجموع زبائد میں وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 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 کہ الابدالون فی امت اربعین میرے امت میں چالیس اللہ کے ولی ہوتے ہی ہیں بہیم تم ترون ان مقدس ذاتوں کی وجہ سے تمہیں بارشیں دی جاتی ہیں بہیم ترزکون ان مقدس ذاتوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے بہیم تقوم الارد انہیں ذاتوں کی وجہ سے زمین قائم رہتی ہیں آپ کو شرک نہیں کیا خدا نے ان کو بنایا یہ ایسا ہے ہم یہ توڑی کہتے ہیں وہ خود سے بنے ہوئے نہیں خدا نے ان کو بنایا تو محبوبانے خدا جہاں رہے وہاں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں وہاں ہمیشہ برکتیں ہوتی ہیں فرمایا فیہی سکینا تم مر ربی کو اس میں سکون ہے تمہارے رب کی جانب سے اب یہ ہے کہ بہت لمبی سٹوری ہے ایک تابوت تھا بنی اسرائیل ایک بوکس تھا اس بوکس کے اندر کچھ تبرکات رکھے ہوئے تھے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ تبرکات رکھے ہوئے تھے حضرت حرون علیہ السلام کے تھے الگ الگ روایات ہیں بہرحال اس میں انبیاء اکرام کے تبرکات رکھے ہوئے تھے مدارک و تنزیل وغیرہ میں آیا ہے اب اس میں تھا کیا روایت میں آیا ہے کہ اس میں انبیاء اکرام کی تصاویر بھی تھی اور لباس بھی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا اور دیگر انبیاء اکرام کی نالین شریف بھی تھی اور دیگر انبیاء اکرام کے دوسرے جو تبرکات تھے اب قرآن یہ کہتا ہے فیہی سکینتم من ربکم بوکس ہے بوکس کے اندر تمہارے رب کی جانب سے سکون ہی سکون ہے اب یہ بوکس کا کمال کیا تھا بوکس کا کمال کیا تھا بوکس کا کمال یہ تھا کہ بنی اسرائیل جب اپنے مد مقابل سے جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے وہ تابوت سامنے رکھتے تھے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان متبرک چیزوں کے صدقے میں ہمیں فتح عطا فرما بلکہ مدارک تنزیل میں تو ایک جگہ اور بیان فرمایا کہ جب اور زیادہ شدت ہوتی تھی تو وہ دعا کرتے تھے اللہم افتح لنا بحق محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے مولا ہمیں حضور نبی آخر اس زمان کے صدقے میں فتح عطا فرما فتح عطا فرما برحال دلوں کا سکون ہے تمہارا چین و قرار ہے اللہ اکبر کس میں چین و قرار جو کچھ تابوت میں ہے تابوت کھول کر کے دیکھا تو اس میں صرف وہ چیزیں ہیں جسے محبوبوں نے چھوا تھا جسے محبوبوں نے استعمال کیا تھا ارے جس کو محبوب چھو لے جس کو محبوب پہن لے خدا اس میں سکون عطا فرما دے خود محبوبوں کی ذات میں کتنا کمال رکھا فیہی سکینتم من ربکم اللہ اکبر کبیرہ تو ہم کسی مزار پر محاذ اللہ ان کی پوجا کرنے نہیں جاتے بلکہ وہاں سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں حضرت عمر بخاری شریف کتاب کتاب مناقب عمر رضی اللہ تعالی اب اس میں دیکھیں حدیث نمبر غالباً تین ہزار ساتھ ہوگی الگ الگ ترجمہ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی جب ان کے وصال قبق قریب آئے آپ نے صاحبزادے کو بھیجا اور کہا کہ ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھو کہ میں حضور علیہ السلام کے قدم شریف میں دفن ہونا چاہتا ہوں کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتی ہیں تو سرکار سیدو تنیسہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے کہا کہ ہاں میں اجازت دیتی ہوں پھر حضرت آگے نمبر واقعہ کہتے ہیں کہ ایک بار اور پوچھ لینا ہو سکتا ہے کہ میری حیات کی وجہ سے وہ شرمندگی کی وجہ سے ایسا کہہ رہی ہے ارحال دوبارہ پوچھا گیا تو ان کے آ کر کہا حضرت حضور امی عائشہ نے ہمیں اجازت دے دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ خدا کے قسم مجھے کائنات میں اس سے بڑھ کر کے محبوب ترین چیز کچھ بھی نہیں تھی مجھے یہ بتاؤ حضرت عمر کا یہ پسند کرنا کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ترین چیز یہی تھی کہ مصطفیٰ کے قدموں میں دفنا دیا جائے یہ شرک ہے ماذا اللہ کیا خلیفہ خلیفہ خلیفت المومنین ہمیں شرک سکھائیں گے علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیکین اے لوگوں تم میری سنت کو اپنانا اور میرے خلفاء الراشدین کی سنت کو اپنانا فتح الواری میں علمہ حضر اسکلانی فرماتے ہیں اس بات سے ثبوت ملتا ہے کہ اولیاء کرام کے مزارات سے برکت حاصل کرنا بالکل جائز ہے حضرت عمر نے یہ جو فیصلہ لیا یہ حضور علیہ السلام کے مزار اقدس سے فیض حاصل کرنے کے لئے لیا اور وہاں چونکہ حضرت ابو بکر صدیق کی بھی قبر تھی مزار اقدس تھا تو وہاں سے لوگ ہم سے ثبور پوچھتے ہیں کہ بھی قبروں کے پاس جانا کبھی صحابہ گئے تھے وہاں ان سے مانگا تھا مصنف ابن ابی شہیبہ بوایت ہے اسی حدیث شریف کو البدائی ون نہایہ میں ابن کسیر ابن کسیر کون ہے سعودی آرم میں سب سے مانے جانے عالم دین ہے سعودیہ میں سب سے زیادہ اسی علم کو فولو کیا جاتا ہے ابن کسیر البدائی ون نہایہ میں اس حدیث شریف کو صحیح سند کے ساتھ میں بیان کیا مصنف ابن ابی شہیبہ میں اس حدیث شریف کو بیان کیا گیا اور علامہ ابن کسیر نے تفسیر ابن کسیر تفسیرور قرآن میں اس حدیث شریف کو بیان کیا کہا حضرت بلال حارس بلال بن حارس المزنی رضی اللہ تعالی صحابی رسول فرماتے ہیں قہد کا زمانہ تھا اور اتنا زیادہ قہد پڑا قہد کہتے ہیں کال کو کال پڑ جاتا ہے بارشیں نہیں ہی کہ اتنا سخت ہو گیا کہ لوگ مردار کھانے لگ گئے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حضر ہوتے ہیں حضور علیہ الصلاة والسلام وصال فرما چکے ہیں مزار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حضر ہوتے ہیں اور راوی کہتے ہیں فقالہ اوہ حضرت بلال بن حارس مزنی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حضر ہو کر کے کیا کہا فقالہ یا رسول اللہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اب حضور کو نہیں پکار سکتے ارے یا رسول اللہ کہنا ہے صحابہ کی سنت ہے مزارِ اقدس پر آ کر کے کہا یا رسول اللہ قد حلقت امتو کا او کما قال فی الحدیث یا رسول اللہ آپ کی امت حلاق ہو رہی ہے آقا جانور مر رہی ہے آپ کی امت حلاق تباہ و برباد ہوتی ہے قدشت اے قد یا رسول اللہ اپنے رب سے بارش صلب کیجئے حضور کی بارگاہ میں آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنی امت کے لئے بارش مانگئے آپ کی امت حلاق ہوتی جاتی ہے اللہ او اکبر صحابی کہتے ہیں کہ میری آنکھ لگی مجھے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا اور کہا کہ بلال فکر نہ کر انقریب تمہارا رب تمہیں بارشیں عطا فرمائے گا پہلی بات تو یہ کہ حضرت بلال بن حریص مزار اکدس پر حاضر ہوئے وہاں حاضر ہو کر کہ یا رسول اللہ کہتے ہیں مطلب یہ کہ صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ میں یہاں سے پوکاروں گا میرے آقا وہاں سے سنی لیں گے وہاں سے سن لیں گے یہ صحابی کا عقیدہ تھا عرض کی دوسرا عقیدہ یہ کہ وہ جانتے تھے کہ کسی کی دعا رد ہو سکتی ہے لیکن میرے نبی کی دعا کبھی رد نہیں کر سکتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرے گا اور تیسری بات یہ کہ کہیں کوئی فریاد سننے والا سنے نہ سنے لیکن اگر میں در مصطفیٰ پر آ کر کے اپنی فریاد کروں گا مصطفیٰ ضرور سن لیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت بلال بن حریص مزنی کہتے ہیں کہ مجھے یہ خواب آیا آقا نے فرمایا انقریب تمہیں بارشیں دی جائیں گے بارشیں تمہیں دی جائیں گے تمہیں بارشیں حضرت بلال بن حریص فرماتے ہیں کہ اس سال اتنی بارش ہوئی اتنی بارش ہوئی کہ اس سال کا نام عام السمن یعنی موٹا پہ کا سالت دیا گیا موٹا پہ کا سالت دیا گیا اللہ اکبر ہم سے پوچھتے ہو کہ صحابہ کبھی مزار پہ حاصل ہوئے کے نہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ مزار میں وہاں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہے اور برکتیں رکھنے والا رب ہے پندرے پہرے میں بارکنا حولہو قرآن فرماتا ہے فرمایا کہ ہم نے بیت المقدس کے عیرد گرد بارکنا حولہو ہم نے بیت المقدس کے عیرد گرد برکتیں رکھی ہے علمائی کرام نے فرمایا یہ برکتیں رکھی ہے سے مراد کیا وہ تو مسجد اقصہ ہے نا پہلے سے مسجد اقصہ تو پہلے سے ہے مسجد میں تو ویسے برکتیں ہوتی ہیں میرے مولا یہ حولہو بارکنا حولہو اس سے مراد کیا ہے علمائی کرام نے فرمایا اس لیے کہ اس کے عیرد گرد انبیاء کرام کے مزارات ہیں اور انہوں مزارات میں اللہ نے برکتیں رکھی ہے جیسے شہد میں شفا رب نے رکھا ہے اسی طرح مزارات میں شفا رب نے رکھا ہے مزارات میں بھی برکتیں رب نے رکھیا ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے ابھی تھوڑے دن پہلے ایک واہبی آفیس تھا اس نے مجھے نمازی جنازہ کا طریقہ بھیجا کہا بھی نمازی جیسے غیر مقلد حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ نمازی جنازہ میں یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں وہ نہیں ہیں بلکہ اس میں صورت پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ اور کہیں کہیں کلی آئیل کا پھر ان کا ذکر ہے وغیرہ تو وہ بتا رہا تھا کہ تمہارا مولوی کیا نام تھا وہ یوٹیوب پہ مفتی صاحب آتے ہیں مفتی اکمل صاحب ان کا ایک کلیپ کارٹ کر یہ مجھے بہج رہا ہے کہا سنن نیسائی میں بھی عدی شریف لکھی ہوئی حضرت عبداللہ عمد عباس نے جنازہ پڑھایا اور اس جنازے میں آپ نے سورہ فاتحہ تلاؤت کی پھر اُدھارمی کی ایک اور روایت پیش کی اس نے اور پیش کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے تمہارا مفتی یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت نے شاید صورت کا پھر اُنیا کوئی اور صورت جنازے میں تلاؤت کی تو میں نے کہا اس سے کیا بحث کرنا میں نے اس کا جواب دیا میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کم سے کم تیری اس حدیث سے یہ بھی تو ثابت ہو گیا کہ موردے کے سامنے ہاتھ بان کر کے قرآن پڑھنا شرک نہیں ہے بلکہ قرآن پڑھنا یہ صحابہ کی سنت ہے تو اگر ہم نے ہاتھ باندھ کر کے مزارتِ اولیاء پر سورے فاتحہ پر ڈالی یا سورے کافرون پر ڈالی تو یہ خود حضرتِ اپنے عباس کے فتوے سے اور ان کی سنت سے ثابت ہے آج تک تو اس کا واپل ریپلائن نہیں آئے اور مجھے یقین آئے گا تو بہرحال تو مزارتِ اولیاء سے فائدہ حاصل کیا ہے حضرتِ ابو ایوب انساری زید بن خالد رضی اللہ ان کا نام زید بن خالد تھا حضرتِ ابو ایوب انساری رضی اللہ مصدرک حاکم نے اس حدیث شریف کو بیان کیا اور کہا کہ یہ حدیث شریف بخاری اور مسلم شریف کی شرط پر صحیح ہے کہتے ہیں کہ حضرتِ ابو ایوب انساری یہ وہی مقدس صحابی ہیں جن کے گھر میں حضور علیہ السلام نے مدینہ جب پہلی مرتبہ تشریف لائے ان کے گھر میں آپ نے قیام فرمایا تھا یہ وہی صحابی ہیں حضرتِ ابو ایوب انساری کبارِ صحابہ میں شامل ہے مروان حضور علیہ السلام کے مزار اقدس پہ آیا اس نے دیکھا ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کے مزارِ اقدس پہ گاہ لکھے ہوئے ہیں اس نے پیچھے سے گردن پکڑی اور کہا کہ اتدری ما تسنعو کیا تو جانتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے تو اس نے جب گردن پکڑی تو حضرتِ ابو ایوب انساری رضی اللہ انہوں نے پیچھے گھوم کر کے دیکھا تو ان کا روب تھا ان کا روب تھا وہ ڈر گیا اس نے ہاتھ چھوڑا اور پیچھے حضرتِ ابو ایوب انساری نے جلال میں فرمائے نعم مجھے مجھے مجھ سکا میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں جی تو رسول اللہ ولا آت بھی حجر میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں حضرتِ ابو ایوب انساری نے عقیطہ دے دیا کہ جب بھی جاؤ کسی مزار پر تو مزار کی نیت سے نہیں مزار والے کی نیت سے جایا کرو ہم بھی درِ غریب نواز پر جاتے ہیں تو کسی پتھر کے پاس نہیں بلکہ غریب نواز کے پاس جاتے ہیں ہم بھی درِ غوصل ورا پر جاتے ہیں کسی پتھر کے پاس نہیں بلکہ غوصل ورا کے پاس جاتے ہیں ہم بھی درِ حفظ اللہ پر جاتے ہیں کسی پتھر کے پاس نہیں بلکہ حفظ اللہ کے پاس جاتے ہیں ہم بھی درِ منشی ابراہیم پر جاتے ہیں کسی پتھر کے پاس نہیں بلکہ منشی ابراہیم کے پاس جاتے ہیں بے شک سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت اُڑ سے منشی محمد ابراہیم صاحب پیرو مرشد پیرو مرشد نعرے تکبیر نعرے تکبیر سیر و عالم و نبلہ میں مجھے انہی کی بات یاد آگی امام زیبی بہت لوگ مانتے ان کو آپ کو ثبوت بھی دیں گے جب آپ حدیث شریف بیان کریں گے نا کہ یہ حدیث شریف ضیف ہے کس نے کہا کہا امام زیبی نے کہا انہی کی بات میں بتا رہتا ہوں سیر و عالم و نبلہ میں آپ یہی خالد بن عیوب حضرت زید بن خالد ابو عیوب انساری رضی اللہ ان کا آپ ترجمہ اٹھا کر کے دیکھیں جن نمبر پانچ فرماتے ہیں حضرت ابو عیوب انساری کے مزاریہ قدس کے متعلق بتاتے ہیں فرمایا کہ لوگ لگاتا روزانہ ان کی مزاریہ قدس کی زیارت کو جایا کرتے ہیں وَيَسْتَيْقُونَ وَيَسْتَسْكُونَ اور ان کے مزار پہ کھڑے ہو کر کے باریشوں کی دعا بھی کیا کرتے ہیں اور فرمایا کہ میں خود وہاں پہ حاضر فحاضر یہ امام ابن احبان نے بھی بیان فرمایا وہ دوسری حوایت میں ہے فرمایا کہ وہاں باریشوں کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابو عیوب انساری کے مزار کے صدقے میں انہیں باریشیں بھی عطا فرما دیتا ہے امام ابن حبان وَأُولَدِ اِمَامِ حُسِينَ حضرتِ عَلِي بِنِ مُوسَى رَضَى رَضِيَ اللَّهُ ان کے متعلق بھیان کرتے ہیں فرمایا کہ مجھے جب بھی کوئی تکلیف ہوتی مجھے کوئی بھی مشکل پیش آتی امام ابن احبان فرماتے ہیں وقت کا امام لوگ ان کو کئی دلیل بناتے ہیں جو ان کو بخاری مسلم میں اپنی دلیل نہیں ملتی تو یہ امام ابن احبان کی طرف مور جاتے ہیں حضرتِ امام ابن احبان صحیح ابن احبان میں بیان فرماتے ہیں فرمایا کتاب السکات میں انہی کی کتابہ اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا فرماتے ہیں فرمایا کہ میں حضرتِ علی بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارِ اقدس پر حضر ہوں اور مجھے جب بھی کوئی شدت کوئی تکلیف کوئی مشکل پیش آتی میں وہاں کھڑے ہو کر دعا کرتا تھا فرفع اللہ شدتا فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ وہاں جب میں کھڑا ہو کر دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ان کے صدقے میں میری مشکل کو آسان فرما دیتا اور اتنا ہی نہیں وہ خود فرماتے ہیں کجربتو مرارن میں نے ایک دو مرتبہ نہیں حضر دی بلکہ میں نے کئی مرتبہ اس چیز کو آزما کر کے دیکھا ہے کہ جب بھی میں ان کے مزار پر حاضر ہوا اللہ نے ان کے مزار پر حاضری کے صدقے میں میری دعاوں کو قبول کیا ہے وہاں پوجہ کے لئے نہیں جاتے ہیں وہاں برکت کے حصول کے لئے جاتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لئے جاتے ہیں اپنا بنانے کے لئے جاتے ہیں سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آنا فرماتی ہیں فرمایا صفت الصفہ میں امام جوزی رحمت اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا امام جوزی نے اس کو بیان فرمایا اور اتنا ہی نہیں فتاوہ المجموع یہ ابن تیمیہ کے مجموع الفتاوہ بھی کہتے ہیں کفی فتاوہ المجموع کے نام سے بھی مشہور ہے ابن تیمیہ کے فتاوہ جات اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے بھی اس نے لکھا ہے اور امام آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی حوالے سے اس نے لکھا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث کو انہوں نے صحیح بھی قرار دیا ہے تو بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فرمایا کہ فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بندہ اپنے بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے اور وہاں بیڑ جائے تو جب وہ وہاں بیڑ جاتا ہے تو قبر والے کا دل اسے لگ جاتا ہے قبر والے کا دل اسے وہ اسے مانوس ہو جاتا ہے وہ اسے محبت کرنے لگتا ہے وہ اسے چاہنے لگتا ہے لوگوں ولیوں کے مزارات پر جایا کرو اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں کرتے رہیں گے ایک بار انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں اسے محبت کرتا ہوں ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے میں اسے محبت کرتا ہوں تو مزارات اولیاء پر حاضری دینا اب بس تھوڑی افسوس کی بات کیا ہے ہمیں حاضری کا صلیقہ نہیں طریقہ نہیں بچیاں عورتیں مزارات پر ویسے ہی منع ہیں اور آپ دیکھیں جب ہم کسی مزار پر حاضر دیتے ہیں ہمارے پاس سیلفیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے صرف سیلفیاں ہوتی ہیں آپ نے فیس بک پر ڈال دیا گمبتے گریب نواز پیٹ کے پیچھے آپ نے سیلف لے کر کہ بھیج دی صاحب آپ غریب نواز پیٹ کے ارے کسی کو پتا نہ چلے چلے اس سے کیا فرق پڑتا ہے جب تیری حاضری باہر گئے غریب نواز میں قبول نہیں تو مدینہ بھی پہنچ گیا تو کیا فائدہ وہاں سے جب برکتیں تم نے حاصل نہ کی تو کیا فائدہ ہمیں الگ الگ چیزوں میں الجا دیا جاتا ہے صاحب یہاں تالہ باندو منتیں پوری ہو جائیں یہاں دورہ باندو منتیں پوری ہو جائیں ان دوروں میں منتیں ہیں کئی مظاہر کے پاس اگر ایک درخت ہو گئے اللہ کی پناہ وہ پورا درخت پہلے تو لگڑی والا ہوتا پھر وہ دورے والا ہو جاتا ہے تعویز لٹکائے ہوئے صاحب منتیں مانی جاتے ہیں یہاں پر اس درخت پر دوریاں باندھ کر کے چلے جاؤ یہ سارا ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے نہیں ہے اسلام والی چیزیں ہیں حضرت منقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت امام منقدر مشہور تابع ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاذ بھی ہیں امام منقدر کتاب اس سکات میں ان کے متعلق بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ ان کو تکلیف ہوئی یا کسی اور صاحب کو غالباً تکلیف ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ میرے فلاں غلام کے وہاں مزار پہ تم حاضری دو وہاں جب حاضری دوگے اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلوں کو دور کر دے گا تو تعبین کرام کا بھی طریقہ لیکن سلیکہ ہونا چاہیے سلیکہ ہونا چاہیے میں نے مزارات پہ حاضریت دی چوکیوں پہ بچیاں اورتیں بیٹھ کر کے ادھر وہ موبائل چلا رہی ہوتی ہیں گانے بز رہی ہوتے ہیں یہ برکتیں لینے کے لانتیں خریدگر کے لائے ہوئے اس سے کیا تم ولیوں کو خوش کر دوگے ہماری بچیاں بے پڑتا وہاں گھومتی پھرے نہ ان کے سر پر ڈو پڑتا اس کو تم برکتیں قرار دیتے ہو اس کا نام برکتیں نہیں ہے یہی نتیجہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہم خرچ کر کے اولیاء کے مزار پر جاتے ضرور ہیں لیکن وہاں برکتیں ہمیں نہیں ملتے ہیں ہمیں طریقہ بھی نہیں ہے سچی بات تو یہ ہے کہ یاد رکھیں آپ میں آپ کا لباس اچھا ہو کے نہ ہو آپ کے پاس اللہ ٹوپی ہے کے نہیں ہے کوئی معنی نہیں رکھتے اگر آپ نے کسی ولی کے در پر جا کر کے اپنے دل کو حاضر رکھ کر کے ان سے سلام پیش کیا بھلے آپ کو صرف قلو اللہ شریف یاد آپ دس قدم کی دوری پر بیٹھ جائیں کم سے کم دس قدم کا گیپ نہیں ہے تو کم سے کم تھوڑی دوری ضرور بنا لیں اور بالکل آنکھیں بند کر کے اور یہ توجہ کریں کہ میرے اس مرشد کریم کی یا اللہ کے اس ولی کی جو مزار میں آرام فرما ہے ان کی توجہ میرے دل کی طرف ہے پھر آپ کو لولہ شریف پڑھ کر کے دیکھو یقین کیجئے گا یقین کیجئے گا آپ کو وہ لطف نہ آئے گا جو آپ بداتے اور خرافاتے کر کے آتے ہو جو مزہ اس اخلاص کے ساتھ پڑھنے میں آپ کو آئے گا آپ کو لنگر ملے نہ ملے کہ خدا کی قسم ان کے در سے جو فیضان ہمارے قلب میں اترے گا وہ کسی لنگر سے بھی کم نہ ہوگا ہم نے حاصل کرنا چھوڑ دیا ہے ورنہ حاصل کرنا میں حضرت ابو ذرعہ تابعی ہیں تابعی ہیں مصباح الظلام میں اللہ عبدالغنی نے اس حدیث شریف کو اس روایت کو نقل کیا کیا ٹائم ہو گیا جی میں ڈال گیا ارے دیڑھ میں گئے یہ آخری بات کے کے بعد مکمل کرتا درود پاک بڑھے نبی کے جب عاشق تھے متوالے تھے وہ جب در نبی پہ پہنچ جاتے ہیں حضرت ابو ذرعہ فرماتے ہیں فرمایا کہ مجھے شدت کی بھوک لگی اور مانگنا تو ویسے ہی پسند نہیں تھا اللہ والوں کو اور وہ توقل کے عالی مقام پہ ہوتے ہیں تو وہ کہے مجھے میری بھوک جب شدت پکڑ گئی تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی طرف رکھ کیا رکھ کر کے کہا انا دعیفوک یا رسول اللہ آقا میں تو آپ کا میمان ہوں حضور میں آپ کا میمان ہوں کہا یہ مکیتہ کیتہ میری آنکھ لگ گئی میں سو گیا میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت علی ولیوں کے سردار کررم اللہ الوجہ الکریم تشریف لا رہے ہیں اور لوگوں کے اٹھارے لوگوں راستہ چھوڑو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں حضور علیہ وسلم کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں حضور علیہ وسلم جب میرے قریب تشریف لا رہے ہیں تو حضور میری طرف دیکھ کر کے مسکرانے لگئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی اللہ اکبر ان کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی کہا کہ میری طرف مسکرانے لگ رہی ہیں میں نے ارد کیا ہا یا رسول اللہ مجھے بھوگ لگ رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹی مجھے دے دی کہا روٹی جیسے مجھے ملی میں نے کھانا شروع کر دیا خواب میں خواب میں میں نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی کھانے کے بعد میری آنکھ کھری تو آدھی روٹی تو میں نے خواب میں کھالی تھی آدھی روٹی میرے ہاتھ میں پہلے سے موجود تھی لوگوں کو فیض لینا آنا چاہیے ہم ناقدرے لوگ ہیں کھالی یہاں سے گیر کھالی آئے جب تک آپ میں عملی طاقت نہیں ہے روحانی فیض آپ قبول آپ کا دل قبول نہیں کر سکتا ہے تک میرے خیال سے کوئی فائدہ نہیں صرف سیلفیوں ہی آپ سیلفی لے نہ لے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ایک ولی کے در پر آپ جا کر اس کا فیض نہ لے سکے الحمدللہ اہل سنت والجماعت مسئلہ کے آلہ حضرت کا یہی عقیدہ ہے ہم اہلیاء اللہ کو اہلیاء اللہ کو خدا نہیں مانتے ہیں بلکہ خدا کے دوست مانتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کے مزاروں کے پاس میں برکتیں رکھی ہیں وہاں جتنے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں جتنے بھی لوگوں کی منتیں قبول ہوتی ہیں جتنے بھی لوگوں کی مشکلات حل ہوتی ہیں ان سب کا حقیقی ٹالنے والا رب پروردگار ہے اور ان اہلیاء کے مزارات کے برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو ٹال دیتا ہے اور یہی قرآن میں بیان فرمایا حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب رب کی نعمتیں دیکھی اس حجرے میں حضرت مریم جہاں رہتی تھی اس حجرے میں دیکھا کہ بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں تو کہا یہ کہاں سے آئے کہا یہ رب کے عطیات ہیں رب تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا قرآن کہتا ہے علماء اکرام نے فرمایا یہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ جہاں پر رب کی رحمتیں دیکھو وہاں دعا کرنا انبیاء اکرام کی سنت ہے انبیاء اکرام کا طریقہ ہے کیونکہ انبیاء اکرام کا طریقہ شریعت بنتا ہے تو وہاں رب کی رحمتوں کا نزول حضرت زکریہ نے دیکھا وہاں کھڑے ہو کر کہ انہوں نے دعا کی میں آپ سے فیل عرض کرتا ہوں یہ عبادت خانے یہ خان کہیں اپنی قسمت پر ناز کرو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے لیکن میں صاف گو ہوں میں بولنا جانتا ہوں مجھے کسی کی کوئی گلامی کرنے کی یا چاپ لوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یاد رکھیں یہ حافظ حفظ اللہ ولی اللہ جو شاہ قادریت کے نام سے مشہور ہے ان کی عبادت خانہ یہاں موجود ہے اور آپ نے اسے برطن رکھنے کی جگہ بنا رکھا ہے کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتا لیکن جہاں اولیاء کرام عبادت کرتے ہیں وہاں رب کی رحمتوں کی نزول کی جگہ ہوتی ہیں رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں یقین ہے بخاری شریف میں روایت ہے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں فرمایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتا تھا اور جہاں جہاں حضور علیہ السلام نماز عدا کیا کرتے تھے وہاں نشان لگا دیا کرتا تھا کہ یہاں میرے مصطفیٰ نے نماز عدا کی ہے اور جب بے سفر کرتا اسی جگہ نماز عدا کرتا جہاں مصطفیٰ نے نماز عدا کیا میں کوئی شریعت کے خلاف تو بات نہیں کہہ رہا آپ کو کوئی اسی بات نہیں کہہ رہا میں نہیں کہتا کہ بھئی اس جگہ کوئی یہ کرو وہ کچھ نہیں لیکن کم سے کم عدب اور احترام تو اس کا ہونا چاہیے یہ بھی نہیں ہے کہ میرے دادا کی جگہ نہیں وہ ایک کلندر اور قادریت سے فیضی آفتہ فیضی آفتہ بارگاہ غوثیت ہے تو وہاں سے اگر ان کے ذکر کرنے کی عبادت کی جگہ کہ ہم نے اگر عدب کر لیا امید کرتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ امید کرتا ہوں اور میں غلامِ قادریت دعا بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ نے اس جگہ کا عدب کیا اللہ رب العزت ضرور آپ کو برکتوں سے نوازے گا پوری قوم کو برکتوں سے کریں ایسے کریں سیاست میں نہ پڑھیں ہمیں اولیاء کی بارگاہ سے برکت لینی ہے سیاستی سیاستیات نہیں کرنی ہے بہرحال ان چیزوں کا خیال رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں فیضانِ قادریت سے مالا مال فرمائے اور درِ ابراہیمی سے جو فیضان جاری و ساری ہمارے قلب پر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا فیضان آپ تمام موجدین حاضرین کی قلبوں پر بھی جاری و ساری فرمائے وما علینا اللہ بلاغ استغفر اللہ رب من کل زنبی و تولے اسلام علیکم